اسلام علیکم رب سے ملن کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یا ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے رب کو پا لیا ہے رب کے ملنے کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کس چیز کے حاصل ہونے کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے رب کو پا لیا اللہ اکبر اچھا یہ رب سے جو ملنا ہے رب سے ملن میں نے رب کو پا لیا ہے یہ میں کب پتا چلتا ہے یہ میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے کوئی بتائے گا پھر میں بتاؤں گی آپ کو آپ میں سے کوئی اپنی رائے دینا چاہیے بڑا پیارا سوال ہے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اس کی سمجھ ہوتی ہے جی آئی شاہ جب آپ کے اندر اللہ کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی کی ہوتی ہے اور آپ کا جب دل جاری ہوتا ہے جب دل میں ہر وقت کوئی سی سی بات اگر سارے بات کی کہیں یہ ہی ہے کہ دل یار والتے ہاتھکار وال کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو اور آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کو بھی بہت خوبی انجام دے رہے ہوں بغیر چونچران کی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اگر آپ کی نیت درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رب کو پا لیا ہے اور اس کی صفات آپ میں آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے غصانہ کرنا رحمدلی کرنا لوگوں کو معاف کرنا جو بھی ساری ہیں اللہ کے ناموں کی جو صفات ہیں ماشاءاللہ سے جی مجھے تھوڑا سا جو پرسنل میرا ایکسپیشنس ہے اس کو میں شیئر کروں گی کہ جب آپ کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ کے اندر سے جیسے ہی کچھ آپ غلط کرتے ہیں آپ کو فوراں اس کی پنشمنٹ بھی مل جاتی ہے اور پھر آپ دم سے پتا چلتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے مجھے تو ایسا حساس ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے ہزبنٹ سے بھی یہی کہتی مجھے لگتا ہے اللہ جی خود میری ٹیچر بن گئے ماشاءاللہ سے جب یہ کوشہ انور سے ایک تعلق ہوا ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا پتا بھی چلتا تھا دل آپ کو بتاتا بھی تھا کہ آپ یہاں یہاں غلط ہیں لیکن جو ہماری تربیت ہوئی ہے جو یہ آپ کے ساتھ تربیتی نشستیں ہوئی ہیں تصور کورس جو ہم نے کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ اندر سے آواز آنے لگ پڑی ہے الحمدللہ الحمدللہ تو میرا خود ہے جب اللہ جی خود آپ کی ٹیچر بن جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ واقعی ہم نے اتنا کپایا ماشاءاللہ ہماری پیاری پیاری سٹوڑنس اسلام علیکم والیکم السلام جی نصفہ وہ بتانا چاہتی جب عبادت میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ صحیح زبردست مجھے اپنا یہ لگتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لئے بہت آسانیہ پیدا تنی شروع کر جاتے ہیں مخلوق کی خاطئی جب آپ کرتے ہیں صرف اللہ کی رسال کے لئے تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اللہ کو پانا شروع ہو جاتے ہیں جب سے میں نے کوئنٹ کیا وہ اس پاس میں بات پالتا ہے یہ ہمیاتی لیول جانی تو خدمت کی تجاہ نہیں ہے عبادت کی تجاہ تو یہ چیز جب سے میں نے یہ چیز کیا جب آپ خودپول ہو جاتے ہیں مخلوق سے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں اتنیہ سانی کرتا ہے دنیا کے کاموں میں اور ہر کا خالص ہیے کہ دیشن بھی ہلپ کرے جب سے زیادہ اتھانی چطہ کرے زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ سب نے کوئنٹ بڑا اچھا کیا ہے میرا بھی یہی پائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ جس وقت جو اللہ کی مخلوق ہے آپ کو اسے حقیقی سکون ملنے شروع ہو جائے صحیح ہم کرتے ہیں ظاہری بات اپنے معاملات لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کو پا رہے ہیں میری خیال سے ایک بہت اچھے جیسے گشن انہوں سے ہم اجھائش ہوئے سچ کے پہلے تو یہ انشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اللہ والوں سے جوڑ دیتا ہے اپنے پیاری بندوں سے اور ان کی محفل میں پہنچا دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو محسوس ہو ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پورے کام سے اللہ کی خاطر دھوک جائے اور نیک کام اللہ کی خاطر انجام دیں تو انسان کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ میری اللہ نے مجھے اس کام سے روک دیا اور اس کام پر لگا دیا اور اپنے نیک لوگوں کی محفل میں شامل کر دیا تو جب سے گشن انجوں سے ٹیچ ہوئے تو اس چیز کب بہت زیادہ تجربہ ہوا ہے پہلے بھی اتحال کہ اتنا نہیں تھا جب سے سب پوست شروع کیا تو بہت زیادہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ترجیح ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نمبر ون پہ آ جائے کہ باقی ساری دنیا کی چیزیں پیچھے رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ نمبر ون پہ ہونا تو پھر انسان جو ہے وہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ پانے والا رب کو پانے کا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے رب یا یہ بات بہت بڑی ہے اللہ تو رب ون ترجیح بنا لینا یہ آسان نہیں ہے سوکھا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا عملی طور پر مشکل ہے ماشاء اللہ میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں میری سب سٹورنٹس نے بہت زبردست جواب آ دی ہیں الحمدللہ جی کوئی اور سسٹر بتائیں گی جی جی میں فرا بات کر رہی ہوں میرے خیال میں جب اللہ اور پروردیگار کے یاد حبیب کے ساتھ جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں ہمارے اندر ماف کرنے کا جذبہ اور وہ جو قوت ہے ماف کرنا آسان کام نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا آتی کھرے آپ کے ساتھ پر کیا کریں اس کو ماف کرنا آسان کام نہیں ہے جو جو ہم اللہ کے قریب ہوں گے ہمارے اندر یہ جذبہ بڑھتا جائے گا اور یہ سلامت ہے صحیح بات ہے ملکم جی میں بھی بات کرنا چاہوں گی جی جی بسم اللہ میں نورین بات کر رہی جی جی بسم اللہ جی میں نے بس جوائن کیا ہے بڑا مزا آ رہا ہے ایکلی ایم ریلی انجوائن ملکم جی میرا تجربہ یہ ہے جی اللہ جب آپ سے راضی ہوتا ہے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ جب آپ کو اللہ میں آپ کی آنکھ خود بھو خود صبح کا حجت کے لئے پلنے لگتی ہے اور جب آپ کے خود بھو خود نماز کبھی قضا نہیں ہوتی اور آپ کو وہ محفلیں اچھی نہیں لگتی جس میں اللہ کا ذکر نہیں میری جو اپنی دلی کی قیفیت میں یہ چیز ایڈ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلتی ہیں میں جس نکلتی ہوں تو میں گم سے گھوم ہو جاتی ہوں پتوں میں اور چیزوں میں کہ یا اللہ ایک پتہ دوسرے پتے سے نہیں ملتا تو یہ کون ہے یہ تو صرف تو ہی ہے میرے میرے دل میں ان چیزوں سے بہت ہے مطلب کہ میں ان چیزوں ان دنیاوی چیزوں میں میرا کوئی دل نہیں ہے لیکن وہ ایک بات ہے نا تبیہ نے کہا کہ تم دنیا بھی نہیں چھوز تو آپ نے دنیا کو لے کے چلنا ہے تو وہ اور بات ہے آپ اپنے بچوں سے جب بہت محبت کر رہے ہوتے ہو نا پھر کسی ایک کو تکلیف آتی ہے تو ماں کا دل جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اللہ اکبر بالکل تو اس ڈوب دل میں جب ماں عبادت کر رہی ہوتی ہے تو اس کے آنسوں خود خود نکل رہے ہوتے ہیں اور اس صرف اللہ کو یاد کرتی ہے صرف اللہ وہ کہتی ہے کہ میرا رب اس نے دنیا بنائی اپنے محمد کے لئے تو میرا محمد اور میرا رب بھی تو میرا لیے سب بلکل تو میں اس طرح سوچتی بلکل ایسا یہ ہے میرے دل میں یہ ہے اور ایک بات آپ نے کی تھی کہ کوئی ولی جس آپ کالوق جس سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی ہو چکا ایسا ہے میرے جو ہے میرے دل میری بیٹی ہو گئی 2010 کی بات اگر آپ پاس ٹائم ہے تو میں بات کروں ہاں جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انسان جب آپ کچھ نظاب عبادت بھی کر رہے ہوتے ہو تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ پاگیوں کی طرح اپنی اولاد کی زندگی مانگ رہے ہوتے رب سے تو جب اس وقت میں یہ ہوا کہ میں اس جیسے کہ میں نے مریدوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو بھونا کیا تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ میرا ایک بندے سے رابطہ مجھے کہنے لگا بیٹی کی تصویر جو نام پہ جو آپ یقین کریں گی کہ میں اس میں کہ اللہ یہ کیا ہو رہے میں کہاں بھس رہی ہوں میرا رب تُنہے مجھے دینا ہے تُنہے سب کچھ کر نا یہ کو نا کر مجھے کرنے والا میں نے اس وقت اپنا دسکنیک کیا تو میں نے وہ سب چیزیں چھوڑ کے سب چیزیں میں نے ڈیلیٹ کی اور میں دیتی کو بھی ٹھیک کرے گا اور میرا رب کرے گا یہ کون ہوتے ہیں سب کچھ کرنے والے اور اس دن کے بعد میں نے کبھی ان لوگوں سے رابطہ کائنی رب سے ملن کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے رب کو پا لیا یہ ہے کہ ہماری تصوف کورس کی تیسری جو تھرڈ لیول ہے اس میں رب سے ملن کی رہے ہیں اس عنوان سے آج کل سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز میں جتنی ہماری سٹوڈنٹس ہیں ان کے بہت سارے سوالات تھے جن پر آج ہم یہ سیشن کر رہے ہیں یہ دسکشن کا سیشن ہے جو رب ہے وہ کہیں دور تھوڑا ہی ہوتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ تو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے اور کسی لمحے بھی ہمیں نہیں چھوڑتا ہم اس سے غافل ہوتے ہیں اور رب سے ملن کی راہوں میں ہم وہ سارے طریقے وہ سارے کلو وہ ساری جو باریک باریک راز ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر رب ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہم اس کو محسوس کیوں نہیں کر پاتے اور الحمدلللہ جن سٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اپنا تجربہ بیان کیا جب انہوں کو لگا جب ان سب کو لگا کہ ہم نے رب کو پا لیا ہے پھر میں وہی بات ارز کروں گی کہ رب کہیں دور نہیں ہے رب ہمارے اندر ہی ہے ہم نے اندر ہی سے اس کو ڈھونڈنا ہوتا اس کو محسوس کرنا ہوتا اور اس کی پکار کو سننا ہوتا ہے کبھی رب ہمارے بلکل سامنے ہمیں فیل ہوتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہم اس نظر جرع کے گزر جاتے ہیں ہم اس کی بات پر کان نہیں دھرتے ہم چھپ چاہتے رب سے اور کبھی رب ہی ہمارے اندر چھپا ہوتا اور ہم اس کو آوازیں دے رہے ہوتے اللہ تو کہاں ہے اللہ کہتا ہے ہمیں دراصل اپنے جو دل کے کان ہیں ان کو کیسے کھولنا ہے یہ سارے گر ہم سیکھ رہے ہیں رب سے ملن کی راہیں سیریز میں اور جو آج یہاں پر نئے جتنے لیکچرز آ چکے ہیں ان کو ضرور سنیں اور انشاءاللہ ہم اپنی سیریز کو کنٹینیو کریں نیکسٹ ویک سے اور اب ہم آتے ہیں جی کہ رب سے ملنے کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں رب سے ملن جو ہے رب کی ابھی تک جتنی باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں یہ ہے کہ آپ سب نے کس کس لمحے رب کو محسوس کیا رب کو محسوس کرنا رب کی پریزنس کو محسوس کرنا رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کر کے اس تعلق کو مینٹین رکھنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ جو بات ہے نا کہ رب کو پا لیا یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بلائت کا مقام ہے اس مقام پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں میں اس بندے کی آنک بن جاتا ہوں میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے بارے میں لامائک وال نے فرما جاتا تھا خودی کو کر بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے تو جو بلائت کا عالی مقام ہے دوستی کا عالی مقام ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا رستہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے ایک آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرنا بڑھتا ہے وہ جب تک جو سونا جو ہے وہ سنار کے ہاتھوں میں نہیں جاتا اور سوزار اس کو بھٹی میں نہیں ڈالتا اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں لائے جاتا تو اس کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب وہ اپنی اصلی حیت کو خوبصورت ڈیزائن میں تراش کے پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح جب رب کسی کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے جب رب چن لیتا ہے کسی کو اپنی دوستی کے لیے تو پھر اس بندے کو ایک پوری کی غیر محسوس طریقے سے تربیت کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور وہ مراحل جو ہیں وہ آسان نہیں ہوتے وہ مشکل ترین رستے ہوتے ہیں ہم سیدنا ابراہیم جو ہمارے باپ ہیں آقا علیہ صلی اللہ و السلام کی جو ہماری جو حیات مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کی ہم حیات دیکھ لیں حضرت سیدنا ابراہیم کی ہم حیات دیکھ لیں پیغمبروں کی ہم حیات دیکھ لیں کسی کی بھی زندگی میں ہم جھانک گئے دیکھ تو وہاں پر سخت ترین مشکلات کا دورہ ہے سخت ترین مشکلات کا بی بی حاج جن کے قدموں کے نشانوں پر رہتی دنیا تک جب تک حج ہوگا سب کو بھاگنے کا کہا گیا اور ان کے قدموں کے نشانوں پر جو بھاگے گا نہیں اس کہا جو قبول نہیں بھاگ نہیں بھاگ گیا تو وہ اس مقام تک کیسے پہنچی گھر بیٹے تھوڑا ہی پہنچ گئی تھی بڑی ازمائش کی چکی سنگ گزرنا پڑا تھا وہ لمحے ہم سب نے پڑے جن امتحانوں سے جن لمحہ سے گزر کے ان کو یہ مقام ملا حضرت سیدن ابراہیم جن کا اتنا مقام ہے جن پر ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں جن پر جو تمام جتنے بھی مذاہب ان کے بعد آئے وہ سب ان کو مانتے ہیں اور جن کا مرتبہ مقام ہم جان لینے کے بعد جب ہم ان کی حیات کو جان کی کوشش کرتے ہمیں پتا چلتا کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں اور وہ سیدنا ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھی تو فرشتہ آیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں تو انہوں نے کیا کہا تھا انہیں کہا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر رب اکھیوں کے سامنے دکھائی دے لگتا پھر ساری دنیا ایک طرف اور میں اور میرا رب ایک طرف پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم یہ سمجھ دی ہیں یہ تصوف اور سلوک میں جس کو مقام ولائیت کہا جاتا ہے تو وہ مقام ولائیت اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ ایک کٹھن اور دشوہر گزار رستہ سبر کے ساتھ گزار چکے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتا ہم نے رب کو پا لیا تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اتنی مار پڑتی ہے اتنے ہم ازمائش میں پیس جاتے ہیں سخت ترین حالات ہوتے ہیں چھیک ہے نا سارے رستے بند ہوتے ہیں سارے رستے بند ہو جاتے ہیں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک سارے رستے بند نہ ہو اس وقت تک سارے جب تک دروازے بند نہ اس وقت تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا اس کا دیدار نہیں ہوتا سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی تکلیف اور جو پین وہ بھی اروج پہ ہوتی ہے کچھ نہیں اور دعا بھی قبول نہیں اور اس پیک پہ جا کے جب دعا بھی قبول نہیں ہو رہی اور تکلیف بھی دور نہیں ہو رہی اور ارد گرد میں سبر پتھر ہاتھ میں اٹھائیں میں آپ کو مارنے کے لئے اور پھر پھر جو آپ رب کے آگے تنہائی میں اسی یقین کے ساتھ جھکتے ہو اسی یقین کی جو قوت اور شدت آپ کے اوپر غالب ہوتی اور آپ سجدے میں اللہ کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھتے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی دعا نہیں سنی جا رہی لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ یہی کھلنا ہے وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ قبول کر لی جاتے ہیں ورنہ اس لمحے پر آ کر بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے بڑے بڑے جو ہے ادھر سے کوئی آواز کان میں پڑتی ہے اس کے پاس چلی جاؤ ادھر چلی جاؤ بڑے آپ کو رستے دکھائی دیتے ہیں اور آپ چلتے لیکن کام آپ کا نہیں ہوتا پین بڑھتی جا رہی ہے ناسور اندر اندر بڑھتا جا رہا ہے بس پھر وہ اس وقت اگر آپ ثابت قدم رہ گئے اور آپ نے کہا نہیں رب یہی سے ملے گا یہی سے ملے گا بس سو دفعہ بھی وہ ایک شخص تواف کر رہ تھا تو وہ کہتا تھا لب آواز آتی تھی لا لب پھر وہ کہتا تھا اللہ میں حاضر ہوں اللہ کہتا تھا نہیں قبول اور وہ سکون سے کہتا وہ تواف کرتا جا رہا تھا تو پھر ایک بزرگ وہاں موجود تھے سب کچھ دیکھ رہے تو تمہیں پتہ اللہ نہیں سن رہا تو بس تم چھپ کرو نا اس نے کہا میں کیوں چھپ کروں سننا تو اس ہی نہیں ہے حاضری کو قبول اس ہی نہیں کرنا تو جب اتنی ساری بند دروازوں کے پیچھے بھی آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے رب کو پا دیا اور جب تک قدم لڑ کھڑا رہے ہیں کبھی پیچھے کبھی آگئے یہ چل رہے تب تک پایا نہیں ابھی محنت کی ضرورت ہے وہ قرآن کی آیات یاد کر لیں جب اللہ نے کہا تھا نا وہ آیات آپ میں سب میں پڑی ہوگی کہ حلام آرے گئے اللہ نے جب ازمائش آرہی تھی ازمائش آپ کے ازمائے گئے تھے کہ وقت کا پیغمبر کیا اٹھا تھا کب آئے گی اللہ کی مدد تو وہ اتنی سخت ازمائش میں بھی اللہ سے اتنی ہی قوت کے ساتھ امید رکھنا قوت اور یقین کے ساتھ امید رکھنا کہ نہیں دروازہ اللہ کا کھلے گا اللہ دے گا دے نے کہ نہیں کچھ نہیں پھر بھی کہنا نہیں میرا اللہ دے گا تو پھر اللہ دے دیتا ہے یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان اپنی مرضی ختم کر کے رب کی رضا پر جینا سیکھ لیتا ہے اور لا جو اب اس کے اندر قائم ہو جاتا ہے اس کے اپنی مرضی کچھ بھی نہیں رہتی سب کچھ رب کی رضا رہ جاتا ہے اور پھر اس کو اندر باہر ہر طرف اللہ نظر آتا ہے اور اس زمن میں حضرت شیخ مہید سید عبدال قادر جلانی کا وہ واقعہ کہ آپ تشریف فرمات خان کام ہے اور ایک شخص نے آکھے بتایا کہ یائی شیخ آپ جو مال تجارت جہاز آ رہا تھا پانی میں روب گیا ہے آپ نے آکھے بند کی لمحہ بر کو اور پھر کھولنی اور کہا الحمدلللہ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص بھاگتا آیا اور اس نے کہا کہ وہ اطلاع غلط تھی آپ کا جہاز نہیں روبا کوئی اور جہاز روبا آپ کا جہاز سے ہی سلامت پہنچنے والا ہے پھر آپ نے لمحہ بر کو آنکھیں بند کے اور آپ نے کہا الحمدلللہ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جب بری خبر سنی تو تب بھی آپ نے ایک الحمدلللہ کہا اور اچھی خبر پہ پہ توجہ کی تو میں نے اپنے قلب کو اپنے رب کی یاد میں مشغول پایا تو میں نے کہ الحمدلللہ کہ یعنی اس بری خبر کا میرے جو اندر کا تعلق تھا میرے قلب کا تعلق جو رب کے ساتھ تھا اس میں کوئی لگزش نہیں آئی وہ نہیں گھبرایا وہ اسی طرح رب کی یاد میں مشغول رہا تو میں نے کہ الحمدلللہ اور جب دوسری خبر سنی خوشی کی تو تب بھی دل رب کی یاد چھوڑ کے دنیا کی طرف نہیں اچھرا کودا تو تب بھی میں نے اس کو اسی طرح رب کی یاد میں مشغول بنایا تو تب بھی میں نے کہ الحمدلللہ تو جب تسلیم اور رضا کا یہ مقام حاصل ہو جائے اور یہ مقام آسان نہیں ہوتا حاصل ہونا اس مقام تک پہنچ رہے کے لئے وقت لگتا ہے جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر اللہ اپنی دوستی سے نواز دیتا ہے پھر وہ جو مقام ولایت مل جاتا ہے وہ ایسے ہی تھوڑی ملتا اس کے لئے بڑا لمبا سفر ہے بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے بڑی محنت درکار ہوتی ہے تربیت کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور پھر بنتے بنتے ایک انسان اپنی مقام عبدیت جو ہے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہی مقام ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اپنا نام جو ہو دیتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نام کے ساتھ دنیا میں متعرف کروا دیتا پھر اللہ والے مشہور ہو جاتے ہیں پھر لوگ ان سے دعائیں کروانے آتے ہیں پھر لوگ ان کی زیارت کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں لوگوں کو سکون ملتا ہے ان کی قربت میں پھر اللہ والے معاشرے میں ڈکلیئر کر دی جاتے ہیں تو بس یہی ہے رب سے ملن جس کو ہم کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جب حقیق ایمان میں ملن ہو نالت پایا تن تند دور ہڈان دا بالن اسا ہوا نالت پایا تند دی ہان دی من دا سالن ات لون سبر دا پایا کپ کپ بکیاں ساں پیڑے کی تھے وہ تو ہی عشق پلے تھن لایا غلام فرید آوے ساری تیری تین اجت بار نہیں آیا موسیقی بگناء تن